جب بھی قربانی کا جانور کرنے لگے اس کے اندر یہ ہم سے غفرت ہو جاتی ہے اور اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا اور اس طرح ہم اپنی قربانی جو ہے وہ خراب کر بیٹھتے ہیں تو جب خاص کر تقبیل کے لیے کسی آدمی کو کہا جائے اگر وہ جس کی قربانی ہے جس کا جانور ہے اگر وہ خود کر رہا ہے یا کس صاحب کو بول رہا ہے کہ تم زبا کرو اب ہوتا یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کر رہا ہے تو جو مالک ہوتا ہے جس کا جانور ہوتا ہے وہ بھی آتھ رکھ لیتا ہے اور کس صاحب جو ہے وہ بھی آتھ رکھ کے وہ چھوڑی چلاتے ہیں تو یہاں پہ علماء کرام نے فرمایا کہ دونوں کے اوپر اب تقبیل پڑھنا جو ہے وہ واجب ہوگی اگر کوئی ایک بھی نہیں پڑھتا تو پھر وہ جو قربانی ہے وہ جائز نہیں ہوگی تو لہذا جب ہم وہ جانور زبا کرنے ہو کہک الجو آتھ اس نے بھی چھوڑی کہ یہ ساتھ لگایا ہوا ہے اور کس صاحب جو ہے اس نے بھی لگایا ہوا ہے تو دونوں کے اوپر تکبیل پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے اگر ایک پڑھے گا ایک خموشے سے کھڑا لہے گا بس ساتھ ہاتھ لگا لیا تو اس طرح جائز نہیں ہوگا جب دونوں نے ہاتھ لگائے کہ ساب کی ہاتھ ہے کہ کوئی کر رہے اور جس کا جنور ہے اس نے بھی ہاتھ لگا تو دونوں کے اوپر تکبیل پڑھنا گیا ہے یہ واجب ہے